سلام علیکم میں آج ہے جمعہ کا دن اور آپ سبی کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات اور آج کا یہ تیسرا ولاغ ہونے والا ہے میرا تو بینہ کسی بات کے بحث کے سٹارٹ کرتے ہیں ولاغ کو کوئی زیادہ لمبا ولاغ نہیں چاہے گا یہ تو چلی آئیے ولاغ کو شروع کرتے ہیں دوستو ایر بیٹ کی ایک عادت سے بہت زیادہ پریشان نہیں یہ میرے لیپ ٹاپ کو یہ کھول بند کرتے ہیں مطلب بند کر لیتے پھر واپس کھول نہیں پاتے اب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کھولنے کی مگر لیپ ٹاپ کھولے گا نہیں اور پھر یہ رونے لگیں گے رکو ہم کھول لیں رکو ہم کھولے دے رہے ہیں یہ لو چلو دیکھئے بند کریں گے یہ یہ بند اب یہ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ کھولے گا نہیں ان سے ارے واہ ماشاءاللہ ارے کھل جا کھل جا بھئے کھل جا مگر میں ان کی آدھا سے بہت پریشان ہی یہ مجھے لیپ ٹاپ چلانے ہی نہیں دیتا ہے نہیں چلانے دیتا ہے لیپ ٹاپ مجھ کو بہت مار کھائے گا یہ لڑکا یہ بہت بتتمید ہو گیا یہ اچھا کھول جاؤ بھئے لیپ ٹاپ یہ لیپ ٹاپ یہ لو لیپ ٹاپ کھل گیا خراب کر دو تم نقصان کر رہا ہوا اببا کا بس اچھا لیا یہ کہاں ہو تم ادھر دیکھو یہ وہاں کیا کر رہے ہو تم پانی سے کھل لے گئے ہو یہ تم پانی سے کھل لے گئے ہو یہ تم پانی سے کھل لے گئے ہو تم ادھر آو شاہ ادھر کھل لے گئے ہو تم پانی سے کھل لے گئے ہو تم کس کو آواز لگا رہو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شاہ کیسے پانی کی طرف بھاگ رہے تھے پانی کی بالٹی کی طرف بھاگ رہے تھے عموماً اس عمر کے بچے پانی کی طرف بہت بھاگتے ہیں آپ کو بھی پانی سے کھلنے کا بڑا شوق رہا ہوگا اس عمر میں اپنے پیرنٹ سے پوچھئے وہ جواب دیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو یاد نہیں ہوگا ہم لوگ اتنے چھوٹے ہوں گے اور جب یہ ویڈیو میرے بھائی صاحب میرے بھائیہ شہزین جب اپنی بڑے ہونے کے بعد اپنی یہ ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً وہ کچھ ہوں گے ان ویڈیوز کو دیکھ کے بس یہی مقصد ہے اس لئے یہ ویڈیوز وغیرہ سب بننے ہیں تیسرا دن ہے آج ویڈیوز کا آج تیسرا ویڈیوز ہے یہ میرا اور ابھی مجھے ملی آباد نکلنا ہے دراصل ایک پلات کی ریجسٹری ہے تو وہاں مجھے ملی آباد جانا ہوگا آج جمعہ کا دن ہے آپ سبی کو جمعہ کی بہت بہت مبارک بات دو میں یاد رکھئے کہ آپ کا اپنا بھائی کیف یمان اور آج کا یہ ویڈیوز مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا ہوپ ہے کیونکہ وقت نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں ویڈیوز میں بنانے کیلئے تو میں کیا بناوں کیا دیکھاؤں ہاں افلال آج رات میں میرا لائٹ میچ لگا ہوا ہے وہاں کا ویڈیوز جو آئے گا وہ بہت زبردست بہت خطرناک ولوگ ہونے والا ہے وہ اور اس ولوگ میں خوشبو اپی آگئی ہے پیچھے یہ ہمارے ہاں کام کرتی ہیں ان کو دیکھ لیجئے آپ اور ان کی شادی بھی انہیں آ لی ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی لڑکہ ہو تو ان کے لیے ضرور بتائیے بتائیے لڑکو ہی لیے خیر تو کیا میں کہنے چاہ رہا تھا اللہ بھائی کی بول ہے بیٹ آنہ بھائی ہاں بھی نکلی رہے بس ٹھیک 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 بس نکل دے نکل دے نکل دے جی اسلام علیکم ارے بس ویج بھائی پاسمنٹ میں نکلنا ہے ٹھیک 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 سو گیس گیارہ پچاس کا اپوائنٹمنٹ ملا ہے اور مجھے فورا نکلنا ہوگا کوشش کروں گا کہ راستے میں ولوگ بن جائے لیکن رات والا جو میچ ہے اس کا ولوگ بنے گا وہ کل آئے گا یہ ولوگ آج ہی پڑے گا تو ولوگ دیکھ لینا پورا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا بلیک اینڈ ریپریس کر دینا دعا و میاد رکھنا آپ کا اپنا بھائی اللہ حافظ کیا فیمان پہنچنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیا 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 بات ہے بھائی یہ کہاں تم گھوسے ہوئے ہو یہ تم گھوسے کہاں ہو کچھن کے اندر گھوسے ہوئے ہو اممہ کا ٹاماٹر لینے چلے جلدی بتاؤ ٹاماٹر لینے چلے جلدی بتاؤ ہاں چلو کہہ رہے چلو سفر شروع ہو چکا ہے ملی آباد جانے کے لیے ملی آباد کا نام اپنے شہر اس سے پہلے نہ سناؤ لیکن میں بتا دوں ملی آباد آموں کا شہر ہے کہلاتا ہے پورے انڈیا میں کیا پورے ورڈ میں سب سے زیادہ فہمس اگر ملی آباد کسی چیز کے لیے ہے تو وہ ہے آم کے لیے اور آم فلو کا راجہ ہے یہ سب ہی آپ جانتے ہیں تو فلال سفر شروع ہو گیا کوشش پوری رہے گی کہ ملی آباد کا تھوڑا سا ولاک شوٹ کر لو کیونکہ ساتھ میں جی جو ہوں گے یعنی بہنوی صاحب ہوں گے اور ایک میرا دوست رہے گا کیونکہ جو مین کام ہے ہمارا وہ کام تو ہے کہ وہی اس کے لیے جا رہے ہیں ریجسٹری کے لیے باقی تھوڑا بہت اگر شوٹ کر پایا تو ضرور کروں گا اور فلال میں نے اپنی کار نکال لی ہے یہاں سے اور سفر سٹارڈ ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کتنی مشکلوں سے مجھے یہاں سے کار نکالنی پڑتی یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنا تھکا ہوا کتنا کنجسٹرڈ کتنا بہت چھوٹا سا ایریا ہے جہاں سے میں کار نکالتا ہوں دیکھئے تو دیکھئے پہلے کتنی چھوٹی سی گلی ہے اور یہ میری کار چل رہی ہے یعنی میں کار چلا رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے پتلے پتلے راستوں سے مجھے ڈیلی کار مطلب ڈیلی کیا جب کبھی بھی کہیں چانا ہوتا ہے تو انہی راستوں سے مجھے کار کو نکالنا ہوتا ہے یہ میرا محلہ ہے میرا ایریا ہے مرگی کتے بچے سب یہیں آپ کو ملے جائیں گے اور اب تو اس سے خطرناک جنگہ آنے والی ہے بسم اللہ سبحان اللہ سخر لنا حاضر و مکنن لہم اکرانی و انہیلہ ربنا لمن خلیبون ہاں تو آج گلی تھوڑی ساف لگ رہی ہے ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے ایک سگن کال ہے جیسے آج تو گلی واقعی بہت ساف دکھ رہی ہے ادھر 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 اتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں گائز کہ مجھے گاڑی نکالنے بہت زیادہ دکھت آتی ہے ابھی بھی تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن میں ایک خاص سے گاڑی چلا رہا ہوں اور ایک خاص سے آپ کو پورا منظر دکھا رہا ہوں تو فیلحال دیکھتا ہوں میں کیا ہو سکتا ہے آج گاڑی نکل پائے گی لیکن میں پس گیا ہوں میں پس گیا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گاڑی نکالنے مجھے مشکل ہوئی جس کی وجہ سے مجھے بند کرنا بڑا ولوک کیونکہ میرے پاس اور کوئی ہے نہیں جو باہر سے شوٹ کر لیتا ویسے میرے محلے کے لوگ ماشاءاللہ کافی اچھے ہیں جو میری مدد کرتے ہیں اس معاملے میں آگے اور بھی گاڑیاں کھلیے لیکن سائیڈ ہے آرام سے نکل جائے گی اور یقین مانیے میں بہت آسانی سے آج نکل گیا ہوں مجھے تو لگا تھا کہ نہیں نکل پا ہوں گا کیونکہ بڑی مشکل ہوتی ہے یہ گاڑی سامنے سے اور آ چکی ہیں مرگے والی گاڑیاں یہ مرگیاں بیشتی ہیں فلال ولوک کو یہ سٹوارٹ رکھیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا معاملہ گل بڑا ہے یہاں سے گاڑی نکالنے میں یہ دیکھیں گاڑی اور چلی آ رہی ہے یہ دیکھیں کیا لگتا آپ کو بڑا آسان ہوتا ہوگا ہے یہاں سے گاڑی نکالنا ملی آباد آ چکے ہیں جو کام سے آئیت ہے وہ کام بھی پورا ہو گیا ہے ریجسری بھی ہو گئی اب وقت تھا نماز کا تو ہم لوگ ایک مسجد آگے نماز پڑھ رہے اور مسجد کے پاس میں ایک بہت خوبصورت طلاب جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طلاب ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ ملی آباد میں کھڑا ہو ایسا لگ رہا ہے آسیلیا ہے پھر کسی باہر گنٹری پہنچ چکا ہوں اور مسجد میں اس طلاب کے ذریعے جو ہوا آ رہی تھی تھنڈی ڈنڈی اس کی تو بات ہی الگیاں ہاری مسجدوں میں ایسی ہیں مگر اس مسجد میں ایسی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو پھلال جس کام سے آئیت ہے وہ کام پورا ہی ہو گیا ہے میرا اور اب تو گھر نکلنے کا ٹائم ہے تو بس تھوڑا سا ولوگ یہاں پہ میں نے سوچا شوٹ کر لے مسجد دکھاتے ہیں جہاں پر سے ہوا آ رہی تھی آپ کو وہ جنگہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مسجد کا حصہ ہے جہاں پہ میں یہ چل رہا ہوں اور یہ پیچھے طلاب ابھی تک کے دکھائی دے رہا ہے اور میں دکھاتا ہوں کہ ان کھڑکیوں سے ہوا آ رہی تھی مسجد کی کھڑکیاں ہیں اور یہ سامنے طلاب کیا ہوا آ رہی تھی بھائی صاحب شاندار ہوا اور پہترین پہترین قطورت مسجد دل تو کر رہا تھا کہ اندر ہی بیٹھ جاؤں لیکن اب نکلنا بھی ہے گھر تو چلتے ہیں ہم لوگ یہاں سے پھر اب اپنے گھر کی طرف لکھنا و روانگی ہو رہی ہے یہاں سے بہت دور نہیں ابھی 22 کلومیٹر ہے ابھی جو لٹ لیا ہے وہاں پہ بھی جائیں گے تو وہاں پہ بھی ولوگ تھوڑا سا شوٹ کر لیں گے تو اجازت دیجئے اپنے بھائی کو اور ولوگ میں بنے رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑ اور بندر پیڑ پر کتنے سارے بندر ہیں اور ایک بندر زمین پہ بھی ہے میں گھر آ چکا ہوں اپنے اور سارے کام میں نے لپٹا دیئے ہیں اب ولوگ کو ختم کرتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اللہ حافظ